خالی کہہ دینے سے نہیں ہوتا پیشے پھر نہ پڑتا ہے مندہیں کرنے پڑتے ہیں تو بھئی اس صرف آپ سوئی گیس کے ذمہ دار نہیں ہو جیسے چولے لوگوں کے گرم کر رہے ہو لوگوں کی ایمان کے چولے بھی گرم آؤ اپنی انگیٹھی میں بھی انگاریں بھڑکا ہو اور اوروں کی انگیٹھی میں بھی جاؤ بھڑکا ہو تھنڈی ہو گئی ایک قطرہ پانی بھی اس انگیٹھی پہ گرم ہونے کا نہیں اس وقت صالح اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت کام دیا ہے اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے سارے عالم کے انسانوں کو کھینچنا کوئی اور سنو وہ جو سینوے میں بیان ہوا وہ اتنی خلقت آگئی وہ ساری فیسر بلاک ہو گئی چاروں طرف سے رائیں بند ہو گئیں تو جب میں عشاء کی مغرب پڑی بیان ہوا تھا عشاء پڑی تو میں مہیں نیچے اترا تو ایک آدمی دوڑ کے میرے پاس آیا ہوگا وہ پینتالیس پچاس سال کا مجھے کہنے لگا آج زندگی میں پہلی نماز پڑی آج زندگی میں پہلی نماز پڑی ہے توبہ کر رہا ہوں میرے کندے پہ ہاتھ پھیر دے اللہ مجھے پکا کر پچاس سال پینتالیس پچاس سے کم نہیں تھا فیصلہ بات جیسے شہر میں مسجدیں علماء فقی مدارش اور اس میں رہ کر رکھتا ہے پچاس سال میں پہلا سجدہ چالیس سال کا ہوگا چالیس پینتالیس سال کا پہلا سجدہ نہ ماں نے نہ باپ نے نہ بھائی نے نہ کسی عالم نے نہ کسی مقرب نے نہ کسی خطیب نے نہ کسی مدرس نے خیال کیا اگر ہم چل کے نہ جاتے تو شاید زندگی ساری بیٹ جاتی ایک سجدہ نہ ہوتا انگلینڈ میں ایک آدمی سے ہم ملے مجھے بڑی گالیاں دی ہمیں ہم نے ساری سن لی پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے چلو مسجد لمبا قسم مقصد کر کے سنا رہا ہوں جب اس کو لے کر مسجد میں کہلنے کا آج ستائیس سال کے بعد میں پہلی دفعہ نماز پڑھ رہا ہوں ستائیس سال گزر ارجنٹائین میں ایک عرب کے فیکسری میں ساتھیوں نے ازان دیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا کہلنے کا آج پینتالیس پینتیس برس کے بعد ازان سنی ہے جنوبی امریکہ ہماری جماعت رہی تو میں ان بیان سے فارغ ہوا تو ایک عرب آ کر مجھ سے چمٹ گیا اور مجھ سے ایسے چپٹ رونے لگا چپٹ جو بلک بلک کے رونے لگا کہلنے گا اگر تم لوگ نہ آتے تو ہم مرتد ہو گئے تھے تو ہماری آمد ہیں ہمیں اسلام پہ پکا کرتے ہیں کوہاں جنوبی امریکہ جانا ہی بڑا مشکل تو اگر تم لوگ جماعتیں بن کے نہ آتے تو ہم گئے تھے ہماری نسل ختم ہو گئی تھے تو بھائیو تولیغ کیا ہے خود توبہ پہ جمنا اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے توبہ کروانا اور پوری دنیا کے کافروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تو اس نے بھائی اس کے ارادے کر لو اس کی نیت کر لو نام لکھنے والے نام لکھ لیں جو باتیں کی ہیں یہ زندہ ہو جائیں پورے کالونے میں بے نمازی کوئی نہ رہے کوئی ماباپ کا نام فرمان نہ ہو کوئی غیور کرنے والا نہ ہو کوئی گالی دینے والا نہ ہو اب ساری کالونی میں جنت دیکھو آپ گول ہو گئے سرگیس کالونی ہے ان بھائیوں کے خدمت میں گزارش ہے آپ ارادے جتنے مرضی کرو ہر مہینے تین دن کی جماعت پر نکالنے کا کوئی نظام پر ہو نکلتی یہاں سے جماعت سے روزہ ہم جاتے ہیں ایک نکلتی مہینے میں اب دو کر رہے ہیں ہر مہینے دو جماعتیں نکلیں کیا یہاں جماعت نہیں آتی تو ہر مہینے تین دن کی جماعت آپ نے کھائی جماعت یہاں نہیں آتی تو اب خود کام کریں تو بس پرائی روٹی کے کھانے اپنی پکا کے کھاؤ نیت کرتا ہے سارے بھائی یا کالونی والوں سے بات کرنا ایک بھائی ساری کالونی میں کوئی بے نمازی نہ رہے اس کا احتمام فرم اور بھائی دوسری گزاری یہ ہے دعا دعا کے بعد میں میں گزارش کروں گا بھائی محبت میں مصافحہ کرتے ہیں یہ مسجد میں بڑی اکرامی وجہ تھے اور دوسرا میں مسلسل تین راتوں سے ڈیرڑ بجے سے پہلے نہیں سو رہا ہوں میں نے بڑی کھینچ کھینچ کے ڈیرڑ گھنٹا بات کیا مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا یا تیسری رات گزری ہے ڈیرڑ بجے سونا پھر صبح اٹھنا پھر سربو دے گیا اتنا میں دو دو بیان چلتے رہے دو دو بیان تو مسلمان کا اکرام تو ضروری ہے نا تو ایک مسلمان کے ایسے میرا اتنا اکرام